میں بھارت کو بھارتی اتاقی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں میرے گھر میں میری ایک دادی ماں ہے جو آزادی کی لڑائی میں شامل تھی انیس سو بیالیس کی لڑائی میں شامل تھی شاید اسی کے سنسکار مجھے ملے ہیں تو کبھی کبھی میں جب اس کے پاس جاتا ہوں اس سے باتیں کرتا ہوں تو پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جب اپنی جان کو ہتیلی پر لے کر بیالیس کی لڑت میں گھر چھوڑ کر کوئی چنڈیا موومنٹ میں شامل ہونے کا سنکل لیا تھا تو کونسا سپنا تھا آپ کے من کا تو وہ کہتی ہے کہ سپنے تو ہمارے بہت اونچے تھے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم نے تو سیدھے دیکھا ہے میں نے تو دیکھا نہیں میں نے صرف سنا ہے ان سپنوں کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ ہم نے ایسے دیش کے لیے آزادی کی لڑائی لڑی ہے اس سے زیادہ افسوس کا کوئی دوسرا وقت تب ہو نہیں سکتا ایک ایسے ویقتی کا ایک ایسی محلہ کا جو خود شامل تھی بیالیس کی لڑائی میں